نیرندہ سنگھ موڈی جی کو نمسکار کشمیر کی بادی میں طویل کرفیو لگا ہوا ہے زلمت اشدد کا سلسلہ جا رہی ہے پین کے سٹوک سے انہوں نے ساری کشمیری قوم کو اپنے ہی ملک کے اندر ان کو ریفیجی بنا دیا گیا ہے یہ عالمی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے ایک ہلاکو خان اور چنگیز خان کی تاریخ کو زندہ کیا ہے مل کے جا کے دروازے کول کے مار رہی ہے بھارت دنیا کو تیسری عالمی جنگ میں چھوٹنا چاہتا ہے پاکستان کسی بھی نیوکلی وار میں پاکستان راشتر نہیں رہے گا یہ سباہ گیدر بھکی کو اور کچھ نہیں ہے مسٹر نرندر موڈی is a life member of RSS پاکستان یہی باتیں کر رہا ہے آپ نے کشمیر کیا آپ تک شانتی نہیں ہے خواتین کی عصمتیں تار تار کی جائے رہی ہے مور دن ٹین تھاؤزنڈ ویمن آر بینگ ریپ بائی انڈین آرمی لائن اپ کنٹرول پر گولے پر سانہ بھارت کا معمول بن چکا ہے یہ کوکو آپ بھارت کا حصہ نہیں مانتے ہو کیا اگریٹیو نہ ہو جان دے دیں گے اس کے لیے پانچ دن کی حکومت پہ اتنا لشا ہندو توا کا پرشار کرنے والے RSS کے راجحشور کہتے ہیں بھارت میں اسلام اور عیسائیت کے حصہ کریں گے مذہب نہیں سکھانا صافت میں بیر رکھنا بھارت میں شہریت کا نیا قانون مسلمانوں اور عیسائیت کے خلاف کسی بھی مسلمان کو چنٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہندوستان کا کوئی مسلمان آپ سے ڈرتا نہیں ہے بھارت میں شہریت کا نیا قانون بھارت میں شہریت کا نیا قانون ہے بھارت میں شہریت کا نیا قانون ہے دیکھئے بدلتے حالہ دیوی ون پر بھارت میں شہریت کا نیا قانون ہے